اوزباللہ من الشیطان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امیدہ آپ سب خرید سے ہوں گے ابھی میں سن رہا تھا سٹوری اف عیسیٰ ابن مریم اس میں اچھا رمائندر ملا بول چکا تھا ہمارے نبی اوباہ فرماتے ہیں بڑے لوگوں کا حساب ہوگا ایک آدمی آئے گا اس کی بہت زیادہ پہاڑوں کے بدمیوں کے اللہ اس سے پوچھے گا ایک طرف تھوڑی سنے کیوں رکھیں گے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کوئی تمہاری کوئی چیز رہ گئی ہو تو کمی کو تہی ہوگی ہو کوئی نیکی اچھا کام تجاہ داتا ہے تو مجھے بتا دو وہ ساتھ چکا لے گا کہے گا یا اللہ اگر کوئی چیز ہوگی بھی تین پہاڑوں سے بڑی تن ہی ہوگی مان لے گا اپنی غلطی اسے غلطی ہو اب تو اپنے حساب کر سر چکا لے گا وہ تو اللہ تعالیٰ کہے گا آج ہر ایک کے ساتھ پورا پورا انصاف کیا جائے گا دیکھ ایک دفعہ تُو نے لا الہ الا اللہ بڑا تھا یہ وہ پرینے کی جو رہ گئی تھی وہ دوسرے پرلے میں ڈال دی جائے گی جو رہ گئی تھی وہ بدین کو بھار اوپر اٹھ جائے گی اس کا مطلب کیا ہے رحمت اس کا فضل ہے اس کے سر جو کہانے سے معافی مانگنے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی جو بدینیں تھی نا اس کو ستر سے ضرب دے دی نیکیوں میں بدل دی اب جو اس کے ہاتھ سے کوئی ظلم ہوئے ہوں گے یا کسی کو ستایا ہوگا یا کاروبار میں جو بھی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ چیزیں ہوتی ہیں ہر انسان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ نیکییں دیتا جائے گا بانتا ہے تو وہ نیکییں اللہ تعالیٰ ان کو بانتا جائے گا جیسے نہیڈین میں جس نے قتل کی ہوں گے وہ بھی ایسے ہی معاف ہوگا اس کی بھی نیکیوں کو نا اس کے بھاگنے کی سورت جب وہ بھاگا کہ میں یہاں جا کے معافی مانگوں میں تو تیز سے بھاگا دو راستے میں بھی فوت ہو گیا مر گیا ہوگا اس کا بھی ستر کے ساتھ ضرب دے گئے تعالیٰ تعالیٰ نے وہ نیکییں بنائی اس کے بعد جو بنتے اس کے ہاتھ سے مردر ہوئے تھے ان کو ان کا ریوار دیا یہ لو تم بھی فور ایور ہیون تم بھی فور ایور ہیون وہ ایک سو بندہ ایک سو ایک بندہ جنت میں چلا جائے گا یہ چیزیں ہیں اور جو وہاں پہ بیعث کریں گے بیعث کریں گے جو ان کو تو بالکل اگر وہ کہیں گے نا اگر جہاں پہ زندگی میں یہاں پہ ہم کرتے ہیں نہیں یہ اس کی وجہ چیزیں ریزن بیعث کرنے میں یہ لارے لپے ایک دفعہ پھر فائنلی کیا ہوگا ایک دفعہ پھر گلا دے گی بڑی مشکل سے مانے گا اپنی غلطی لیکن پھر بھی کہے گا نہیں آپ میں ٹھیک کروں گا کہہ ہوتا ہے بار بار نہیں آپ میں سہی کروں گا لیکن کرتے ویسے ہی تو اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑے گا نہیں چاہے جتنی بھی نیکیوں ایک بندہ ہوگا ہوا میں اس نے زندگی تھی پانچ سو سال بڑی عباد تکی اس نے پرسنل عباد تھی اس کی تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا یہ لئے تمہیں میں اس جیس کا ہی نام دے رہا ہوں تو کہے گا ہی نام اس کی لئے میں نے میند کی ہے اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا ہاں ٹھیک ہے نو پروپلوم ہاں باقی دونے کی لیکن میں تمہارا رتبہ بڑھانا چاہتا ہوں چلو ایک کھیل کھیل دے اس کو ایک سفر میں دے جاتا ہے موقع دیا جاتا ہے تو پیاس لگتی پانی ختم ہو جاتا ہے تو اب پیاس لگتی تم بولتا ہے یا اللہ کہیں پانی دیکھو مانگتے دوسری سے ہیں اللہ تعالیٰ کہے گا میرے پاس ثابت ہوگا اب تمہیں میں بھی مہتی نہیں دینے لے گا تمہیں تمہیں میرے سفر صاحب کی ہے پانی پینا ہے تو لہاں نہیں کیا لہاں پنی وہ بندہ سوچتا ہے یار زندہ رہوں گا تو اور کرلوں گا وہ اپنے پانی سو سال کی جو عبادت ہوتی ہے نا وہ پانی کے بدلے پانی لے لیتا ہے اس کے بغیر تو وہ دو دن نہیں زندہ رہ سکتا تو پانی سو سال کیسے چل سکتا سمیہ میں تو اس کے تب بھی نہیں آیا اب جب وہ پانی وہ بھی ختم ہو گیا کہا یا اللہ دوسرا پانی دو اللہ نے کہا کہ اب تو پہلے پیاس تمہارے پاس نیکی ہیں تھی اب تو تمہارے پاس کچھ نہیں ہے you are empty اب کیا کروں پانی سو سال کے گناہ لوگوں کے تمہارے اسے میں ڈال دوں پانی لے لو وہ سوچتا یار بھج جاؤں گا موقع ملے گا تو اور عبادت کرلوں گا وہ کہتا ڈال وہ پانچ سو سال کے لوگوں کی جو جو اس نے اگنورنز کیا ہوگا صرف اپنا ہی پوچھا پوچھا لائیا ہوگا کسی کو یہ نہیں کہا ہوگا حق اور ظلم کے خلاف بولا نہیں ہوگا یا پولنا سیکھا نہیں ہوگا تو وہ پانچ سو سال کے عباد لگے جھنم میں چلا جائے اس وقت سے اللہ تعالیٰ کہندہ ایک میرا جو ایک ہاں میں اپنے املا والے کجنی میرے پلے جو ایک ہاں تیری رحمت والے تو بلے 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 اللہ حافظ